پریم جو بات آپ نے کی نا خدا کے گھر میں ہوئی ولادت تو میں نے کل یہ پرسو کی بات ہے میں نے ایک وڈیو دیکھی ہے اور میں حیران تھی اس بات پر کہ ایک شخصیت بیٹے ہوئے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت اللہ پاک کے گھر کے اندر ہوئی ہے تو وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ جی پورا ہے خانے کعبہ اور کعبہ اس شہر کو کہا جاتا ہے تو اس کعبے کے شہر میں پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مولا علی کی ولادت اللہ پر ہوئی ہے خانے کعبہ کے اندر بُت نہیں تھے کوئی بُت خانے کعبہ کے اندر نہیں تھا بُت سارے خانے کعبہ کے باہر تھے سب سے بڑا بُت جو حبل ہے اس کو انہوں نے کعبے کی دیوار سے گاڑا تھا اور وہ کعبے کی چھت سے اوپر تک گیا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے لوہے کی میخوں سے گاڑا تھا جس کو اکھارنا بہت مشکل تھا تو یہ صفہ مربع یعنی تھوڑی تھوڑے قدم قدم پر تھوڑی تھوڑے فاصلے پر یہ تین سو پیسٹھ بُت لگے بیتے اور وہ باری باری ان بُتوں پر جاتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور وہ سب جو ان کے کافروں کے رسومات تھے وہ کرتے تھے تو اسی طرح ایک صفہ کی پاڑی پر لگا تھا اور ایک مربع اندر جو دیواریں تھیں خانے کعبہ کی اس پر تصاویر لگی تھے تصاویر میں انہوں نے فرشتوں کی تصویریں بنائی تھیں وہ جو چڑھاوے لوگ لے کے آتے تھے تغروں کی شکل میں وہ سارے وہاں پر لگا دیئے گئے تھے تو ان تمام چیزوں کو جو ہے جو اپنی چھڑی سے رسول اللہ نے وہ سب تمام چیزیں پیرائیں اپنے اساس سے اب رہ گیا یہ جو بڑا بت ہے جسے توڑنے کے لیے آپ نے حضرت علی سے کہا کہ بھئی سے توڑنا ہے یہ خانے کعبہ میں چسپا ہے اور ٹھکا ہوا ہے اور اس کو توڑنا ہے تو میں تمہارے کاندھے پر سوار ہو جاؤں اور میں اس کو توڑتا ہوں تو مولا کائنات چھکے اور رسول اللہ نے قدم دوش پہ رکھے حضرت علی کے اب حضرت علی نے اٹھنا چاہ تو نہیں اٹھے تو رسول اللہ اتر گئے آپ کے دوش سے اور کہا کہ دیکھو بار نبوت اب میرے بعد کوئی نہیں اٹھا سکے یہ دلیل ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا سبحان اللہ ختم نبوت کی دلیل رسول اللہ نے قائم کر دی سبحان اللہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ بات ثابت علی تم میرے دوش پر آؤ اور تم توڑو یہاں سے رسول اللہ جھکتے ہیں اور کہتے ہیں میرے دوش پر آؤ اور کچھ وقفہ ہوا یعنی حضرت علی نے کچھ دیر کی دوش پر تو رسول اللہ نے مور کر دیکھا بھئی دیر کیوں کر رہے آؤ میں جھکا ہوں میرے دوش کیا آؤ تو دیکھا آپ اپنے نالین کے تسمیں کھول لے کہا نا 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 ایسے ہی چپلیں پہنے بے نالین پہنے بے دوش پر آؤ کوئی ضرورت نہیں ہے نالین پہنے تو اسی طرح حضرت علی سبار ہوئے اور اس کو اشار میں نسیم امروی صاحب نے جوش صاحب نے سب نے جب تعریف کی ہے علی کے شادی کی تو اس میں امامے سے لے کے اور تمام چیزوں کی جب تعریف کی تو اس میں نالین کے لئے کہا نالین وہ جو دوش رسول تکے بار بار یعنی ہر چیز کی ایک بلندی ہے تو دوش پر حضرت علی آئے اور اس کے بعد آپ نے اس کو توڑنا شروع کیا ہو بلکو اور آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ اتنا مصبوط اس میں لگا ہوا تھا میکوں سے کہ اس کو اکھاڑ کے جب پھیکا ہے اور اس کا سر الگ کیا ہے تو زمین پہ باقاعدہ دھمک ہوئی ہے اور یہ واقعہ اس وقت ہوا ہے کہ جب کوئی نہیں تھا ہوبل جب توڑا گیا ہے تو رات کو توڑا گیا ہے اور حضرت علی رات کو آئے ہیں اور رسولِ خدا آئے ہیں اور اس کے بعد جب صبح یہ سب اٹھے دیکھا تو ہوبل ٹوٹا ہوا پڑا ہوا تھا اور تمام بھٹ توڑے جا چکے تھے جو اطراف خانے کعبہ تے سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے ہو جی تو ایک صورتحال یہ ہو گئی بھٹوں کے توڑنے کی ظاہرے کہ یہ فتہ مکہ جو ہے وہ بھی ہے تو فتہ مکہ کا خاص واقعہ یہ یہ بھٹوں کا توڑنا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں کیا موسیقی